اسلام علیکم اچھا دیکھیں میں یہاں پہ آیا ہوں مالکین میں نے مرکو بلایا کہ جب میں بھائر والی لائٹیں آن کرتا ہوں تو سولر سسٹم مد ہو جاتا ہے یہ دیکھیں سولر سسٹم لگا ہوا یہ دو پلیٹے لگے ہوئی یہ یہاں پہ ایک روم ہوتا ہے جو اٹھو کے ساتھ رکھا جاتا ہے یہاں پہ آکے بیٹھتے شہرتے سودھی تو یہ انہوں نے بنایا ہوتا ہے تو یہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں تو میں نے یہاں پہ آکے دیکھا ہے تو یہ لائٹوں کے اندر کی جو ہوتی ہے یہ جو اس کو بوبی نہ بولتے ہم تو یہ جلا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ جو اڈاپٹر ہوتا ہے یہ جلے ہوا ہے تو یہ جنہوں نے بنایا ہے میرے کو ان پہ حیرت ہے یہ آپ نے یہ والی لائٹیں کام پہ ادھرے اوپر لگائی ہوئی ہیں صحیح ہے میں ایسے کئی کام کر چکا ہوں ابھی یہ بات سے زیادہ ہو رہی ہے تو یہ زیادہ تر پرابلم یہاں پہ آ رہا ہے تو میرے سمجھ بھی ایک بات نہیں آئی جو الیکٹریشن اس ان کا کام کر رہا ہے صحیح ہے اس نے یہ لائٹیں باہر کیوں لگا دیئے یہ تو ڈکور کے ل لائٹ ہے اس کے اندر تو پانی جائے گا صحیح ہے اس کے اندر تو پانی جائے گا اب میں نے میں نے ٹھیک کر دی ہے ٹھیک ہے اب ٹھیک کر دی ہے لیکن پھر بارش آئے گی یہاں سے پانی چلا جائے گا میں یہاں پہ ٹیپیں مار کی جاؤں گا کتنی 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 لائٹوں کو میں ٹیپیں ماروں یہ چک کیجئے ہر جگہ ٹیپیں لگی ہوئی ہیں ہر جگہ ٹیپیں لگی ہوئی ہیں ٹیپیں نہیں لگی ہوئی ہر جگہ وہی لائٹیں لگی ہوئی ہیں چک کیجئے اب میں کس کس کیوں ٹیپ مارو اگر ٹیپ ماری بھی وہ کتنا کتنا عرصہ رہے گی سہیے دو مہینے تک کام کرے گی مہینے تک کام کرے گی سہیے اس سے زیادہ تو ٹیپ نہیں نکال دی بعد میں پھر پانی جائے گا یہ لائٹیں یہاں پہ لگتی نہیں ہے سہیے دوسری جو وارٹر پروف آئیں گی جس کے جن کے اندر پانی نہ جائے وہ یہاں پہ لگے گی یہ جو الیکٹریشن ہوتے یہ اللہ کی بندے بس سستا کام کر رہے کے چکر میں بس جو بھی آیا بس ٹھوک دیتے یعنی یہ ایسا نہ کیا کرے یہ لائٹ باہر نہ لگایا کرے ٹھیک ہو گیا